ہم مقابلہ کر رہے ہیں ایک طاقت ہے جو ہم سے ساتھ کنم بڑی ہے کیونکہ یہ حکومت نورمل حکومت نہیں ہے ایڈیولوجکل حکومت ہے کشمید کا ایشو جنرل رسیمبلی کے ایجندے پہ تو کبھی نہیں تھا ملٹری آپشن کے کتنے امکانات ہیں چونکہ ڈپلومیسی نے تو ابھی تک ہم اس کو بالکل استعمال کر چکے ہیں تو اگر ہم نے کشمید ہم نے پیلسٹائن کے اوپر ہم نے کمپرمائز کیا تو پھر ہم ہمیں کشمیر پہ بھی کمپرمائز کرنا پڑے گا تو میرے خیال میں ہمارے لئے بہت بہت یہ مشکل سوال ہے ابھی آپ نے پاکیتان ٹی وی پر ہو رہی پرچرچہ کا انسونا اس میں جس سجن کا ساکچھاتکار لیا جا رہا ہے وہ سجن پاکیتان کے سنجکت راست میں اصطحی پردندی ہیں انہوں نے اسپس شوپ سے بینہ لاغ لپیٹ کے یا سوکار کیا ہے کہ بھارت کی پوچھ بیسو منچ پر اتنی بڑھ گئی ہے بھارت کا قد اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اپنے اتھک پریاس کے باوجود بھی کشمیر کے مسئلے پر بیسو کے ان دیسوں کا سمرتھن نہیں جھوٹا پائے ہیں پاکیتان کے اسی حتاس نیراسہ کو درساتی اس سکچھاتکار کا اگلا بھاگ آئیے سنتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ کشمیر کا ایشو یون جنرل اسمبلی کے ایجنڈے کے اوپر نہیں تھا کشمیر کا ایشو جنرل اسمبلی کے ایجنڈے پر تو کبھی نہیں تھا اور کیوں نہیں تھا کیوں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈے پر ہے تو اس لیے ہمیں کیرفل ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح سے کوئی اس طرح کا چال نہ چلیں جس سے ہمارا جو پوزیشن ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ہمیں فنڈیمنٹل پوزیشن ہماری جو ہے اس کو اس کو ڈیلیوٹ کیا جائے یہ فرمائیے گا کہ اب اکو امتدہ کی سلامتی کاؤنسل کے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھارت اکو امتدہ کی سلامتی کاؤنسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر منتخب ہو چکا ہے اور ٹونٹی ٹونٹی ون اب قریب آنے کے قریب ہے اور اس میں آپ کیا چیلنجز سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اگرچہ کہ غیر مستقل ہے ہندوستان لیکن پاکستان کے لیے کیا مسائل کھڑے کر سکتا ہے اور ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے دیکھیں انہوں نے بہت مسئلے ہمارے خلاف کھڑے کریں گے پلاننگ کر رہے ہیں وہ جی جی بلکل پلاننگ کر رہے ہیں جاری ہے اس میں جو کاؤنٹی ٹیرورزم کے جو مسئلے ہیں وہ اٹھائیں گے کشمیر کا جو مسئلہ جب ہم اٹھانے کے لیے کوشش کریں گے اس کو روکنے کی وہ کوشش کریں گے اور جہاں بھی ہمارے خلاف کوئی ایک تھوڑا ایسا بھی نکتہ وہ ہمارے خلاف کر سکیں تو وہ کریں گے ان کے آپ دماغی اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑنا ہے ہمیں ایمبیرس کرنے کے لیے ہمارے خلاف پروپاگنڈا کرنے کے لیے ہمارے خلاف فیک ایکیوزیشنز کو دلاج کرنے کے لیے سلامتی کانسل میں یہ سب کچھ کریں گے وہ لیکن ہم کیا کریں پاکستان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی ہم اس کو کانٹر کریں گے ہم نے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ سب درست نہیں ہے جو کچھ وہ ہمارے خلاف جو کر رہے ہیں جو ایکیوزیشنز لے آئیں گے جو کچھ ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اس کو ہم نے رکنا ہے اور اس کے بعد میں ہم ہماری جو کہانی ہے وہ بھی ہم پہنچائیں گے وہاں تک ہم باہر ہیں پر ہم ہماری دوست ہیں اور ہماری آواز ہے یونائٹی نیشنز کے کوریڈرز میں تو اٹلیسٹ آواز ہے جہاں تک کہ پہنچانا ہے سیکیروٹی کانسل کے ممبرز کو ہم ہم ان کے ساتھ دیلی انٹریکشن ہے سلامتی کانسل کے جو باقی ممبرز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ان سب کے اچھے تعلقات ہیں ہم ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں کوئی زیادہ ہندوستان کے دوست ہیں کوئی نہیں ہیں تو ہم یہ انٹریکشن جاری رکھیں گے اپنی جو کہانی ہے ہماری جو ہماری جو پوزیشنز ہیں وہ بتاتے رہیں گے اور انشاءاللہ جو نقصان ہمیں نہیں وہ ایکوزیشن تو لیائیں گے انہوں نے بکواس نقصان پہنچانے کے بھی کوشش کریں گے کوشش کریں گے ہم نے ہم نے ایک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نقصان ہمیں نہ پہنچے نہ مٹیریل نقصان پہنچے نہ پرپاگینڈا پہ نقصان پہنچے تو یہ 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 ایک ہوگا آپ جیسے جانتے ہیں آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایک میڈیا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے